بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو دیکھنے والوں کے لئے ایک چھوٹی سی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ لوگوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے آمین یا رب العالمین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر آپ کے لبوں پہ یقینا مسکراہت آ جائے گی اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف پر بھی آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ پائیں گے ناظرین حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے صاحب زادے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں ناظرین ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی گلی کی طرف تشریف لائے جیسے ہی امام حسن اور امام حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دونوں شہزادیں آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں چڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور اسی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے یہ دونوں اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے سہن میں کھیلنے لگے کھیلتے کھیلتے اچانک امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنی شروع کر دی پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے وہاں کھڑے ہو کر دونے بچوں کو دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فروانے لگے ہی یا حسن ہی یا حسن یعنی حسن ایسے لڑو حسن حسین کو اس طرح پکڑو حسن حسین کے لیے اس طرح کا داؤ چلو جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو فرمانے لگی بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے آپ کو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف داری کر رہے ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹی اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور حضرت جبرائیل امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی جبرائیل امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو اس طرح پکڑو تم حسن کو اس طرح دبوچو لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا ہے اس لیے میری پیاری بیٹی میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں تاکہ میری پیاری بیٹی حسن اکیلا نہ پڑ جائے سبحان اللہ قربان جاؤں آپ کے انصاف پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا ناظرین اولاد کی نسبت باپ کی طرف جاتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے اور اصحاب رسول بھی انہیں ابن رسول کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ آپ کی گود میں بھی بیٹھ جاتے آپ کے کندھوں پر بھی چڑ جاتے چاہے آپ سجدے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان سے محبت فرماتے اور انہیں پیار سے بوسا دیتے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ شورٹ سی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہماری آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر پلیز ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا بلکل مت بھولیں کیونکہ آپ کی رائے ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے جو ہم توجہ سے پڑھتے ہیں جزاک اللہ